موسیقی اسلام علیکم آدھا آپ میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر گلگنڈا خلے میں کل یوم آزادی تقریب کے لیے تیاریاں مکمل چیف سیکریٹری سانتی کماری نے آج کیا انتظامات کا موائنہ آزادی کے امرت مہتصف کے حصے کے طور پر سی آر بی ایف کی ہدرباد میں ترنگا ریلی جنرانگوٹا سی آر بی ایف گروپ سینٹر سے چار منار تک نکالی گئی ریلی تیاریاں مکمل چیف سیکریٹری نے برکت پورا سے تیرنگا یاترہ کا کیا آغاز امرت مہتصف کے تحت ہر گھر تیرنگا لہرانی کی عوام سے کی اپیل تیلنگانہ سکریننگ کمیٹی کے چیئرمن مورلی دھرن کی حیدرباد آمد شمشباد ائرپورٹ پر ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی عطم کمار ریڈی نے کیا ان کا خیر مقدم ستمبر تک امیدواروں کو حتمی شکل دینے کی مشک مکمل کرنے کا منصوبہ کٹی آر نے بی جے پی کے سو جھوٹ پر ایک سی ڈی اور کتابچہ کیا جاری بی آرہ سوشل میڈیا ٹیم کی اس پہلکی کی ستائش عدلوہ زلہ کانگریس سرکردہ خائدین کے درمیان اختلافات آئے سامنے صدر زلہ ساجد خان اور این آر آئی کندی سننواز ریڈی کے حامیوں کے درمیان ہاتھا پائی اور اب خبروں کی تفصیل تلیں گے نگی چیف سیکریٹری سانتی کماری نے آج پیر کو گلگنڈا خلے کا دورہ کیا اور یوم آزادی تقریبات کے لیے کیے جارہے انتظامات کا معاینہ کیا انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ضروری انتظامات کو یقینی بنائیں اور اس تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے تمام محکموں کے ساتھ تالمیل سے کام کریں دوسرے جانب یوم آزادی تقریبات کے زبن میں منگل کو گلگنڈا خلے میں ٹرافک پولیس کی جانب سے گاڑیوں کی آمد و رفت پر پابندی آیت کی گئی ہے حکام نے کہا ہے کہ صبح ساتھ وجہ سے رات بارہ بجے تک گاڑیوں کا روخ دوسرے راستوں پر مور دیا جائے گا آزادی کے امرد مہتصف کے ایک حصے کے طور پر سی آر پی اف نے آج حیدرباد کے پرانے شہر میں تیرنگا رائلی نگالی چندرائن گھٹا سی آر پی اف گروپ سیٹر سے چار منار تک یہ بائیک رائلی نگالی گئی اس رائلی میں مخامی لوگوں طلبہ سیاہوں معذور افراد اور صفائی کارکنان نے حصہ لیا اور تیرنگا رائلی کو کامیاب بنایا اس رائلی میں سی آر پی اف گروپ سیٹر کے دی آئی جی پی اودہ بھاسکر کمانڈنٹ اوم حریٹی کمانڈنٹ اشوینی مشرا اسسسٹنٹ کمانڈنٹ اے کے پانڈے ناغراج اور سی آر پی اف کے چوانو نے شرکت کی ہم آج کرے پی اف گروپ سیٹر کے چار منار چانرینگوٹا 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 جب آپ نے وہاں سے پارچپیٹا ہے راتے میں نے یہ بھی اپس زیادر کیا بہت لوگوں نے شاہر کیا اسلام کی شوہرنگیں اور ہم سے رہنگیں کوئی پارچپیٹی کے لئے دعائے آپ ان попالی رہنگوں نے جائے جائے جوہرنگ کے لئے پارچپیٹی شعر نے جاہا ہے وہ اسے سلام کیا جاہاہ راکاری اور یا چیسے پارچپیٹی کی شعر رہا تھے یہاں کیسے پر اچھا رہنگوں نے جاہا تھا everenیتریاتیتیزم we will further extend and further prosper in our country how do people were reacted while going by cryily everybody encouraged us and sabi loge naen hem ko cheer kiya aur participate kiya and slogans be devia it is a very good positive sign and at this hour it is impromptu and everybody participated in this ہر گھر تیرنگا سے متعلق وزیراعظم نریندر موڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے مرکزی وزیر و تلنگانہ پی جے پی صدر جی کشن ریڈی نے ہیدرباد میں واقعہ ان کی رہائش گاہ پر خومی پرچم لہرائیا اس موقع پر کشن ریڈی نے سب سے گزارش کی کہ وہ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں پر تیرنگا لہرائیں اور ہر گھر تیرنگا تحریک کا حصہ بنیں مرکزی وزیر و تلنگانہ بی جی پی صدر کشن ریڈی نے آج پیر کو برکت پورا سے ترنگا یاترہ کا آغاز کیا اس موقع پر نہ نیلا نہ دیشم پروگرام کے تحت آزادی کے ہیروز کی یاد میں خومی پرچم لہرائے گئے اور ترنگے جھنڈیوں کے ساتھ ایک خصوصی ریلی نکالی گئی کانگریس کے سینئر لیڈر و تلنگانہ سکریننگ کمیٹی کے چیئرمن مرلی دھرن آج پیر کو ہیدرباد پہنچے شمشباد ائرپورٹ پر ٹی پی سی سی صدر ریونت ریڈی سابخت صدر اتنم کمار ریڈی کے علاوہ دیگر سرکردہ خائدین نے ان کا خیر مخدم کیا بتایا جا رہا ہے کہ تلنگانہ سکریننگ کمیٹی کے چیئرمن مرلی دھرن ٹی پی سی سی چیف ریونت ریڈی اور دیگر خائدین کے ایک منتخب گروپ کے ساتھ سلسلہ وار ملاقاتے کریں گے تاکہ ٹکٹ کے خواہش مندوں اور اسیملی حلقوں کے پارٹی انچارج کی کارکردگی کا پتہ لگایا جا سکے کانگریس خائدین کے حوالے سے ذرائع نے کہا ہے کہ ریونت ریڈی نے پہلے ہی چالیس امیدواروں کی فیرس تیار کر لی ہے امکان ہے کہ سکریننگ کمیٹی اس ماہ کے آخر تک اپنی منظوریت دے دے سکریننگ کمیٹی کچھ اسیملی حلقوں کا بھی دورہ کرے گی اور امیدواروں کو حتمی شکل دینے سے پہلے کچھ مخامی رہنماؤں سے بات چیت کرے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ کانگریس ستمبر تک امیدواروں کو حتمی شکل دینے کی مشک مکمل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے بی آر ایس کے کارگزر صدر و ریاستی وزیر کیٹی رامہ راؤ نے آج پیر کو پرگتی بھون میں بی آر ایس سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے مرتب کردہ بی جے پی کے سو جھوٹ پر ایک سیڈی اور کتابچے کو چاری کیا واضح ہو کہ بی جے پی کے سو جھوٹ سیڈی بی آر ایس سوشل میڈیا کے ذریعے چلایا جانے والا ایک سلسلہ وار کیمپین ہوگا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کس طرح بی جے پی ترنگان اور پورے ملک سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے اس پہل کو بی آر ایس کے سوشل میڈیا کنوینرز نے شروع کیا ہے وزیر کیٹی آر نے اسے ایک اچھی مہم خرار دیتے ہوئے کنوینرز کی کوششوں کی ستائش کی اس موقع پر رکنے پارلمنٹ بی بی پارٹل رکنے اسمبلی ویوے کانند اور بی آر ایس سوشل میڈیا کے ذمہ داران موجود تھے مرکزی وزیر اور ریاستی بی جے پی صدر کشن ریڈی نے آج اپیر کو تلنگانہ میں حکمرہ بی آر ایس پارٹی پر سرکاری آرازی فروخ کرنے کا اعزام لگاتے ہوئے تنفید کی کشن ریڈی نے کہا کہ سرکاری زمینوں کے تیم بی آر ایس حکومت کا رویہ خیر ذمہ دارانہ ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اعزام لگایا کہ دو ہزار چودہ میں جب ریاست تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی تو وہ ایک خرص سے پاک ریاست تھی اور اب یہ دیوالیا ہو چکی ہے جبکہ ریاستی حکومت پر تقریباً چھے لاکھ کرو روپے کا خرص ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کے پاس غریبوں کے لیے مکانات بنانے زمین نہیں ہیں لیکن اپنے سیاسی دوستوں کو ایکروں میں ارازی الورٹ کی جا رہی ہیں تیلنگا نا بی اس پی صدر ڈاکٹر آر ایس پراہین کمار نے آج اپنے ریاستی دفتر میں میڈیا کانفرنس سے خیتاب کرتے ہوئے لائن آرڈر کی موجودہ صورتحال کیلئے ریاستی حکومت کو سخت تنخید کا نشانہ بنایا اس موقع پر مولانا صوفی خیر الدین خادری صدر مسلم یونائیٹڈ فرنٹ مائنورٹی سیل ممبر عورا روسین آزاد وہ دیگر موجود تھے آج ہائدرباد شہر میں پچھلے دس سال میں جو لائن آرڈر سیچویشن جو ہے بہت بگڑتی جاری ہے اسے ہم بہت کنسرنڈ ہے کی اتنا بگڑ گیا ہے حالت کی دس تاریخ تین دن پہلے بارکس سیریہ میں جو رہتا ہے ایک مشہور سوشل ایکٹیویسٹ اس کا نام ہے شیخ سید باوزیر تو پچھلے دس سال سے وہ بہت اچھا سوشل ایکٹیویٹیس کرتا رہا لیکن اس کو بہت جان کا خطرہ تھا اور وہ خطروں کا بھارے میں ہائدرباد کتوال صاحب کو اور اپنا سوجن پولیس کمیشنر کو ڈپیٹی پولیس کمیشنر کو اور کئی پولیس آفیسرز کو وہ اپنا بتایا نہ کیول پولیس آفیسرز کو بتایا بلکہ وہ ہوم منسٹر صاحب کو بھی بتایا تھا جو میر محمود علی صاحب کو فون فون کر کے وہ صاحب میرے میں مسلم یونیٹیڈ فیڈیشن کا یہی مطالبہ ہے آج ہم بہجن سماج پارٹی کے دفتر میں اس لیے آئے ہیں کہ جناب پروین کمار صاحب مسلمانوں اور دلیتوں کے یہ ایک جو نہ ہمدر ہے اور ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو جو بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے یہ مسلم یونیٹیڈ فیڈیشن کا یہ ہمارا جو نہ اصول ہے اگر کائنے سے ہمارا ساتھ دیں گی ہمارے حق کی جو نہ آواز دیں گی ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے لیکن جہاں پر دھوکہ دیا جا رہا ہے ہم وہاں پر گریبان پکڑنا بھی ہم نہیں چھوڑتے ہم وہ بھی جانتے ہیں تو آج یہ وقت کا اہم تخاذہ ہے کہ آج ہمارے تلنگانہ کے واسیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا صحیح ہم درد کون ہیں اور آپ کے لیے کوئنگ بھلائی کا اقدام کرنے والا ہے یہ فیصلہ کرنے کا وقت آگیا ہے اور اگر ایسے وقت میں ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر آجے اور پانچ سال اس سے زیادہ برے حالت ہونے کے ہم کو دونہ امید رکھنا چاہیے خبرنامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی ایک چھوڑس بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ آئیے بڑھتے مزید خبروں کی جانب تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم نقص کیٹی رامہ راؤں نے آج زلے کامرڈی کا دورہ کیا انہوں نے وزیر بے ملا پرشاند ریڈی کے ہمرا کامرڈی منسپالٹی میں کئی ترخیتی پروگراموں میں حصہ لیا اس موقع پر مذکرہ وزراء نے کامرڈی کے نرسن ناپلی میں استقوالیہ کمان، سنٹرل لائٹنگ اور سنٹرل میڈین کا افتتہ کیا کامرڈی بائی پاس روڈ ماروتی سوزوکی کی شوروم اس آر گارڈن تک تامیر شدہ چھے لین سڑک اور منسپال آفیس سے اس آر گارڈن ٹیک ریال بائی پاس سے اندرہ گاندی سٹیڈیم تک تامیر شدہ سنٹرل میڈین اور سنٹرل لائٹنگ کا افتتہان جان دیا اس موقع پر رکھنے سیمبلی گمپا گووردھن زہرواد اکنے پارلیمنٹ بی بی پارٹیل راجہ سبا ایم پی سوریش ریڈی اور دیگر موجود تھے ایم پی سور ٹیک ری زیگر موجودھ student کوٹی آر ویلکشل روپاہیل تو کانی کوڑا بسترین چکنوں آدھے ویدن آکھر دے ملی کوٹی موجود لکشل روپاہیل تو مری برمانم این سنٹرل میڈیا لیل آدھے ویدنگا ٹے کری آل بائپاس منچ اندرہ آگاندی سٹیڈیوم دکا اینبائی لکشل روپاہیل تو مروکا سنٹرل میڈیا آدھے مادرگا ٹے کری آل بائپاس منچ اسر گاہٹنگا پیٹی روپاہیل آدھے ویدنگا ٹے کری آل بائپاس آل بائپاس منچ اسے خبل کانگریس کارکنوں نے آج کاما ریڈی کے دورے کے موقع پر وزیر کے ٹی آر کے خافلے کو روکنے کی کوشش کی جس پر پولیس نے انہیں حراست میں لے کر پولیس ٹیشن منتخل کر دیا اس موقع پر اتجاجی کانگریسی کارکنان کا کہنا تھا کہ ترخی کے معاملے میں کاما ریڈی کو ریاستی حکومت نے نظر انداز کر دیا انہوں نے الزام لگایا کہ دلید بندو بی سی بندو اخلیتی بندو یہ تمام سکیمیں ٹی آر ایس پارٹی کے لوگوں کے لیے ٹی آر ایس بندو میں تبدیل ہو چکی ہیں موسیقی موسیقی گریٹر برنگل منصفل آفس کے سامنے ہنم کنڈا سیلا کانگریس پارٹی صدر این راجیندر ریڈی کی خیادت میں بی آر ایس حکومت کی طرف سے اپنائی گئی عوام دشمن پولیسیوں انتخابی وعدوں اور عوامی فلاو بہبود کو نظر انداز کرنے کے خلاف ایک دھرنا منظم کیا گیا اس دوران اتجاجی کانگریسی خیادین و کارکنان کی جانب سے منصفل آفس کے خیراف کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا اور اتجاجی خیادین و کارکنان کو حراست میں لے کر پولسٹیشن منتقل کر دیا اس موقع پر میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے این راجیندر ریڈی نے کہا کہ غیر خانونی گرفتاریوں سے اتجاج کو نہیں روکا جا سکتا موسیقی 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 سابق صدر پردیش کانگریس کمیٹی وی حنمت راو کو مدو کیا گیا تھا اس پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے این رائی کانگریس خیاد کندی سنوازہ ریڈی کو جلسے گا میں داخلے سے روک دیا گیا اسی دوران صدر زلہ کانگریس کمیٹی ساجد کان اور کندی سنوازہ ریڈی کے حامیوں میں بحث و تقرار تک کم پہل کے بعد نوبت ہاتھا پائی تک آ پہنچی جلسے گا کے سٹیج پر کندی سنوازہ ریڈی کو مدو نہ کیا جانے پر بھی دونوں گروپوں کے حامیوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کی یہ سب کچھ ریاستی خیادوی حنمت راو کی موجودگی میں ہوا جس پر وہ برہم ہوئے اور ایک موقع پر جلسے کو ادھرہ چھوڑ کر وہ چلے گئے باگرزہ صدر زلہ کانگریس ساجد کان نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ این آرائی کندی سنوازہ ریڈی کو پارٹی سے چھ سالوں کیلئے بڑھ طرف کر دیا گیا ہے چونکہ انہوں نے بی سی طبخات کے لئے منقضہ اجلاس کے دوران اپنے حامیوں کے ہمراک کاروائی میں مداخلت کی لہٰذا انہیں فوری طور پر پارٹی سے بڑھ طرف کر دیا گیا ہے اکیہ عدیتی کا پیدولو انمت راو صاحب ماجی پی سی سی پریزیڈنٹ ماجی پارلیمنٹ سبڑو آج عادلہ باد میں ویدوت ترنگنی فنکشنال میں سی سٹی بی سی سارے خاوموں کے لوگوں کو لے کر بی سیاں بھی کانگریس پارٹی کو مدد کرنا بی سیز بھی کانگریس کے ساتھ رہنا بول کے کارکرم لگائے اس کارکرم میں ایک آرے سیز کا گنڈا اپنے ہزار پانچ سو روپے کے روز کے پیسوں کے بام سروں کو اور دو تین سو روپے کے روز کے کولیوں والوں کو لے کے آکے مزدوروں کو لے کے آکے یہاں پہ دھنگانا کرا کارکرتاؤں پہ جو سو مارا گالیاں دیا ڈھرایا ایک ایسی لیڈی کو مار لگا ایک جو سو ہمارے کارکرتاؤں کو مار لگا آج تک کبھی رام چندر ایڈی صاحب ہمارے جیب کے پیسے لگا کے کرے تیرے کو پیسوں کا اتنا اگر ہانکار ہے تو یاد رکھ تو یہ ہانکار نہیں چلیں گا یہ تیری فریاد اور تیرا کمپلینٹ اے سی سی پریزیڈنٹ ملی کرچن کھرکے صاحب کے پاس جا کے سناتے پی سی سی پریزیڈنٹ کے پاس سی ایل پی لیڈر کے پاس جا کے سناتے تیرے خلاف پی اے سی کمیٹی میں جا کے بولتے تو تین مہینے نیوا کانگریس پارٹی میں آکے تو ہمارے کو گالیاں دیتا ہمارے کانگریس کاریاں کرتا ہوں کو آکے مارتا پوراموں میں آکے لللی کرتا 1500 روپے کے قرائے کے بانسرہ ٹٹوں کو پکڑ کے آکے گلے پکڑ کے ہمارے لوگوں کو مارے تو سسپینڈ ہوا دوبارہ کوئی بھی کانگریس پارٹی کا میں سارے بیلا منڈل جیند منڈل آدلہ باد رورال منڈل آدلہ باد ٹاؤن کے سارے منڈل پریزیڈنٹ کانگریس کاریاں کرتا سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایسے رسس کے لوگوں کو انٹرٹین نہیں کرنا ان کو بلکل پورام میں نہیں بولانا ان کے پورام میں نہیں جانا اگر کوئی جائیں گے ان پہ بھی چھریہ تیس کو لیتا ہوں بول کے میں میڈیا کے سامنے بولنا چاہ رہا ہوں کانگریس خائد کندی سریوا سے ریڈی نے کہا ہے کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انہیں بی سی یونائٹڈ فورم کے ایچلاس میں شرکت سے روکا گیا انہوں نے عادل آباد میں اپنے کیمپ آفیس میں ایک پریس کانفرنس مونخد کرتے ہوئے اس مسئلے پر بات کی اور امی ظاہر کی کہ مسئلہ چائی کی پیالی میں توفان کی طرح چلد ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ پارٹی خیادت اس معاملے کا نوٹ لگی آج کانگریس پارٹی کے بی سی آئی کے ویدی کا صبح میں گیٹ کو تالہ لگا کے کچھ انٹی سوشل ایلیمنٹس کڑنگل کے سابق ڈپٹی سرپنچ ایس سیم حسن وجودی نے اپنی خیامگاہ پر ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی آر ایس پارٹی و تیلنگانہ حکومت سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ آنے والے اسیمبلی الیکشن میں بارہ اسیمبلی حلقوں سے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا جائے کیونکہ نو سال خوال چیف مینسٹر کے چندر شکھر راؤو نے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات کا وعدہ کیا تھا جو آج تک پورا نہ ہو سکا جس وجہ سے مسلمانوں میں مایوسی پائی جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمانوں تیلنگانہ نے حکومت تیلنگانہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو بی آر ایس پارٹی کے جانب سے بارہ اسیمبلی حلقوں کے لئے تیل دیا جائے کیونکہ نو سال خب چیف مینسٹر کے چندر شکر راؤو صاحب نے مسلمانوں کو بارہ فیصد تعلیمی تحفظات دینے کا وعدہ کیا تھا جو نو سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج تک وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا جس سے مسلمانوں میں مایوسی چھائی ہوئی ہے جس کے عزدہ کے لئے بارہ مسلمانوں کو اسمبل کے لئے امیدوار بنانا ضرور ہوئی ہے چیف مینسٹر صاحب آپ کو بارہ فیصد تحفظات کے لئے اسمبلی میں تیر محنم کر کے پارل اگر آپ مسلمانوں کو بارہ اسمبلی حلقوں کے امیدوار نہیں بنائیں گے تو پھر آپ اس کا انجام بھگتنے کے لئے بتایا رہیں گے آنے والے اسمبلی الیکشن میں آپ پھر گدی پہ نہیں بڑھ سکتے آپ کو مسلمان گدی سے اتار دیں گے انشاءاللہ محمد خلیل خان کو وقربات ڈسٹرک کانگریس پارٹی سیکریٹری کے طور پر مخرر کیا گیا ہے اس موقع پر ڈی سی سی صدر وہ سابق ملے ڈاکٹر ٹی رام مہن ریڈی نے انہیں تخرور نامہ حوالے کرتے ہوئے مبارک بات دی اس دوران خلیل خان نے یہ ذمہ داری دینے پر ڈی سی سی صدر رام مہن ریڈی اور دیگر اعلیٰ خیادت کا شکریہ آدھا کیا زلہ سنگر ریڈی کے صداشپ پیٹ منسپالٹی کے وارڈ نمبر سترہ اور ہٹھارہ میں ہر گھر ترنگہ مہین کے تحت آج لوگوں میں ترنگے تقسیم کیے گئے اس موقع پر عوام نے آزادی کے امرت محصف کے زمن میں اپنے گھروں پر ترنگہ لہرانے کا عزم کیا آزادی کا امرت محصف کے زمن میں ہر گھر ترنگہ مہین کے تحت شامیر پیٹ منڈل کے مسجد پور گاؤں میں آر ایف سی آر پی ایف ڈی نائنٹی نائن کمپنی کی جانب سے ڈپٹی کمانڈنٹ ویریندر کمار یادف کی خیادت میں ترنگہ ریالی نکالی گئی جس میں گاؤں کے لوگوں طلبہ صفائی کار کنان اور سی آر پی ایف آر ایف کے جوانوں نے حصہ لیا اور ترنگہ ریالی کو انڈین حج و عمرہ ٹرابل ایکسپو کا سولہ اور سترہ آگسٹ کو ہیدراباد کے گھڑی ملکپور علاقہ میں واقعے کنگز کنونشن میں نقاض عمل میں لائے جا رہا ہے جس میں ہندوستان بھر کے ٹرابل گروپس کے علاوہ سعودی عرب کی مختلف کمپنیوں ہوتلوں کے مندوبین کی شرکت متوقع ہو ہے منتظمین محمد خیوم پاشا محمد بن سعید باوزیر عبداللہ محمد راشد اور عبداللہ مختدر نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس زیمن میں تفصیلات بتائی بسم اللہ الرحمنہ السلام علیکم چوتھی مرتبہ انڈین حجی نمرے کا ایکسپو کر رہے ہیں کہ اپنا بوڑی ملکپور پرکی ایک کنونشن میں کر رہے ہیں تو یہ ایکسپو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً جو سعودی عربیہ کے جتنے بھی عمرہ آپریٹرز ہوتلیرز ٹرانسپوٹیشن کمپنی اوٹی اے کمپنی اور تقریباً ٹرائیویل ایجنز یہاں پر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اپنا خود کا پروڈکس لگیا کہ یہاں پر جو بی ٹو بی جو یہاں انڈیا لیول کی جو عمرہ حجی اممرہ کی کمپنیز ہیں ان لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں عمرہ ویزے کے ریٹس ٹرانسپوٹیشن کے ریٹس اور ہوتلز کے ریٹس یہ سبھ جو ہے نا ایک دوسروں کو شیئر کر لیتے ہیں یہی ریزن تھا اگلے لازت تری یر سے ہم لوگ یہ انڈیا ناجین امرا ایکسپو کنڈیکٹ کر رہے ہیں دوہزار اٹھارہ سے شروع کیے ونیس میں کیے یہ دوہزار باویس میں کر رہے ہیں کر رہے ہیں آلڈڑی اور یہ دوہزار تیویس میں کنکو ہینور میں کر رہے ہیں الحمدللہ سے تقریباً سعودی سے تقریباً عمرہ کمپنی ہوتلیئرز آ رہے ہیں اور اس سال فرس ٹائم جو نسپ جو پلاٹ فارم ہے نسپ جو عمرہ ویزا نکلتا ہے وہ نسپ بھی پارٹسپیٹ کر رہا ہے سعودی ٹورزم کے ساتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے سبح ملکے یعنی دعا یہ کریں گے کہ یہ ایکسپو سکسس ہونے کے لیے اور آگے ہمارے عبداللہ بتائیں گے یہ سولہ سترہ دو دن کا ایکسپو ہے یہ گیارہ سبہ گیارہ واجے سے شامک چھے واجے تک رہے گا ایجنٹ سے کچھ نے سٹالز لیے ہیں کچھ ایسا وزیٹرز آ رہے ہیں لیکن آل آور انڈیا سے آ رہے ہیں ان کو انویٹیشنز پرسنلی بھی گئے ہیں اور بائی ایمیل بھی گئے ہیں بائی کالز بھی گئے ہیں ان کو لوکلی یہاں پہ تو دیلی بیسس پہ ہے لیکن ہر سٹیٹ پہ ہمیں جا کے وزیٹ کر کے انوائٹ بھی کیا رہا ہے چیف گیسٹ انشاءاللہ رہیں گے ہر سال کی طرح ہمیں پاس سعودی سے بھی ایک دو ڈیلیگیشنز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آنے کے ان کے ہنڈر پرسنٹ تقریباً آج فائنل ہو جائے انشاءاللہ شہر اہدرباد میں ایک اور ختل کی واردات پیش آئی ہے مادابور تفصیلات کی مطابق نامالوں حملہوروں نے مولک ہتھیاروں سے حملہ کر کے راوڈی شیٹر ندیم کا ختل کر دیا اطلاع پر پولیس نے مخام واردات پر پہنچ کر لاش کا پنچنامہ کیا اور شواہد اکھٹا کیے پولیس کو شباہ ہے کہ یہ کاروائی اس کے مخالفین نے انجام دی ہوگی پولیس نے ایک مختمہ درش کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے اور آج کو پوس مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مختول ندیم سوراج نگر بھورا بھنڈا کا رہنے والا ہے اور بھورا بھنڈا پولیس اسٹیشن کا راوڈی شیٹر تھا جبکہ اس کے خلاف سانت نگر پولیس اسٹیشن میں ختل کا مختمہ بھی درش ہے مختول کے جسمر زخموں کے متعدد نشانات پائے گئے مزید پولیس مصروف تحقیقات ہیں مصروف تحقیقات ہیں ہاتھ اگرہ کارنالا نے یہ بھرے بھر چیز رنے دے انویسٹیگیشن نڈا سندھی تھرہا تھا میکارنی پورتی برالوں میں تیلے جیس تھا بھارڈی نیم عثمانیہ مارچوری کی پوست مارٹنیمی تن تر لنچ آخر میں ایک نظر ہیڈلائنج پر گولکنڈا خلے میں کل یومی آزادی تقریب کے لیے تیاریاں مکمل چیف سیکریٹری سانتی کماری نے آج کیا انتظامات کا موائنہ آزادی کے امرت مہتصف کے حصے کے طور پر سی آر بی ایف کی ہدرباد میں تیرنگا ریلی تیرنگا گھٹا سی آر بی ایف گروپ سینٹر سے چار منار تک نکالی گئی ریلی تیرنگا نا بی جی پی صدر گشن ریٹی نے برکت پورا سے تیرنگا یاترہ کا کیا آغاز امرت مہتصف کے تحت ہر گھر تیرنگا لہرانی کی عوام سے کی اپیل تیرنگا نا سکریننگ کمیٹی کے چیئرمن مورلی دھرن کی ہیڈرباد آمد شمشباد ائرپورٹ پر ٹی پی سی سی صدر ریونت ریٹی عطم کمار ریڈی نے کیا ان کا خیر مخدم ستمبر تک امیدواروں کو حد بھی شکل دینے کی مشک مکمل کرنے کا منصوبہ کٹی آر نے بی جی پی کے سوجھوٹ پر ایک سی ڈی اور کتابچہ کیا جاری بی آرہ سوشل میڈیا ٹیم کی اس پہلکی کی ستائش ادلوار موسیقی موسیقی